اسلام علیکم ناظرین جاگتہ پاکستان کے ساتھ آپ کا مزبان عمیر شکور آزر خدمت ہے ناظرین لبرٹی چوک میں مولانا فضل رحمان صاحب موجود ہے یہ آپ نہیں پہچان سکتے کہ حصل ہے کہ نقل ہے یہ تو خود بتائیں گے لیکن ایک بات بڑی حیران والی ہے ایک منٹ سارے ایک منٹ سارے بات سنیے گا ایک بات بڑی حیران والی ہے کہ عمران خان کے لونگ مارچ میں مولانا فضل رحمان کیا لینے آگئے ہیں بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب کیا کیسی بات آپ کیا کر رہے ہیں وہاں تو پاگل ہوگی پی ڈی ایم کے سربراہ ہوگی اور عمران کے لونگ مارچ پر موجود ہیں کیا دیکھنے آئے آپ بھئی ہم دیکھنے آئے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کا جوش جذبہ کیسا ہے اچھا لیکن یہاں لوگوں کا جوش جذبہ دیکھ کر آپ کا جذبہ کیسا ہے مجھے تو آپ کا جذبہ مجھے لگتا ہے کہ آپ زمین گرم کرنا پڑے گی لیکن آپ نے تیاریاں دیکھیں سارا میڈیا موجود ہے عوام کا رائشہ کیا کہنا چاہ رہے لونگ مارچ کے حوالے سے جیسے ہمارا لونگ مارچ تھا الحمدللہ یہ اس کے پاس کو بھی نہیں لیکن صبح کے لونگ ابھی اس کے پرمٹ موطن ہیں نہیں اگر عمران خان صاحب ابھی آپ کو کول کرتے ہیں تو آپ کیا ان کے پاس جانے کو تیار ہو جائیں گے ہم جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ان کے پاس جانے کو تیار ہیں لیکن سارے لوگ محبت کرتے ہیں میں نے تو پہلے بتایا کہ کوئی حکومت ہمارے بغیر بنتی نہیں ہے اور اگر بنت جائے تو وہ چلتی نہیں ہے عمران خان کو سمجھ نہیں آئی لیکن آج وہ در بطر ہو گیا عمران خان اگر آپ کو کہے کہ میرے ساتھ دیل کر لیں میرے ساتھ ہو جائیں تو پھر کیا کریں گے آبر جسٹ ہو جائیں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتا رہے ہیں ہم نے جب پسا دیا ہے جمہوریت کا ساتھی ہے تو ناظرین یہ تھے مولانا تاہی مولانا تاہی یہ ہے مولانا تاہی اگر پیٹی آئی کے نارے ہو جائے کیا ہو جائے گا کس کو پتا لگ جائے گا پیٹی آئی کے رکن ہونے کے خاطر آپ سے باندھا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو صدر بنوائیں گے ایک نارا پیٹی آئی ایک نارا پیٹی آئی ایک نارا پیٹی آئی آپ کو پتا لگ جائے گا ہم اس دھوکے میں دوبارہ نہیں آئیں گے آپ کو سب دھوکہ دیا لیکن عمران خاناہ کو نہیں دیا مولانا پیٹی آئی جائے گا بس یہاں پہ کوئی جسوس ہوگا ہم دل میں کہیں کہ زندہ بار